بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو آج ہم آپ کو ایک اللہ کے ولی اور ایک چیتے کا واقعہ سنانے والے ہیں اور تین دوستوں کا یہ واقعہ ہے جب تین دوستوں نے مکاری کی توبہ کی توفر چیتے نے ان کا کیا حال کیا آئیے آپ کو بتاتے ہیں کسی گاؤں میں تین دوست رہا کرتے تھے جو مستوری کر کے اپنی زندگی گزارہ کرتے تھے وہ لوگ اکثر لکڑیاں کاٹنے پہاڑی جنگلات کی طرف جایا کرتے تھے ان میں ایک خاص بات یہ بھی تھی کی یہ سب ایک ہی ساتھ جنگل میں جاتے کیونکہ ان دوستوں نے ایک دوسرے سے وعدہ کر رکھا تھا کی مشکل ہو یا آسانی ہم ایک دوسرے کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے ایک بار ایسا ہوا کی سخت سردی کے دن تھے ان کے گھر میں لکڑیاں ختم ہو چکی تھی تو ان دوستوں نے ارادہ کیا کہ شام ہونے سے پہلے پہلے جنگل کی طرف چلے جاتے ہیں تینوں وہاں سے نکل پڑے جب وہ جنگل میں پہنچے تو تیز بارش شروع ہو گئی کہیں بھی ان کو کوئی جگہ چھپنے کے لیے نہ ملی جگہ تلاش کرنے کے بعد انہیں ایک گھر نظر آیا وہاں لوگ گھر کے اندر پناہ لینے کے لیے چلے گئے ایک دوست نے کہا چلو بارش رکنے کا انتظار کرتے ہیں جب شام ڈھلی تو بارش پی رک گئی وہ تینوں یہیں دیکھ کر بڑے خوش ہوئے چلو اب ہمارا کام ہو جائے گا لیکن جیسے ہی وہ تینوں گھر سے باہر نکلے تو انہیں ایک چیتہ نظر آ گیا جو کئی عام جنور جیسا نہیں تھا بلکہ ان کے مو پر خون لگا ہوا تھا وہ چیتہ گھر کے اندر ان تینوں کو دیکھنے لگا جیسے ابھی ایک پل میں ان کو کھا جائے گا جنگلی چیتے کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ تینوں گھر میں واپس آ گئے رات کا اندھیرہ فیلا چکا تھا اگر وہ تینوں دوست باہر نکلتے تو چیتہ انہیں یوں ہی چیر فار کر کھا جاتا جان بچانے کے لیے وہ تینوں گھر میں ہی بیٹھ رہے اور انہیں کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا چیتہ اپنی جگہ سے ہلنے کا نام تک نہیں لے رہا تھا وہ لوگ سوچنے لگے ہم کرے تو کیا کرے آخر ایسا میں ہماری مدد کے لیے کون آئے گا اسی وقت گھر میں ان کچھ سرسر کی آواز محسوس ہوئی جس کی وجہ سے وہ تینوں ڈر کے مارے کافنے لگے اب تو ہماری موت ہمارے سامنے تک آ گئی ہے ابھی وہ سستے ہوئے یہی کہہ رہے تھے کہ کسی نے کہا میں کوئی جنگلی درندہ یا جانور نہیں ہوں بلکہ ایک درویش فقیر ہوں یہاں سے گزر رہا تھا تو مجھے لگا کی کہ اندر کوئی رو رہا ہے تو میں اندر دیکھنے کے لیے چلا آیا تم لوگ تو اچھے بھلے نوجوان ہو لیکن ڈر کیوں رہے ہو وہ لوگ کہنے لگے حضرت باہر کوئی چیتا اپنی نظر نہیں آیا فقیر نے کہا نہیں مجھے کوئی چیتا نظر نہیں آیا اس لیے تو میں آسانی کے ساتھ گھر کے اندر چلا آیا ہوں یہ سنتے ہی وہ تینوں خوش ہو گئے اور کہا اچھا ٹھیک ہے تو پھر ہم چلتے ہیں پھر جیسے ہی وہ لوگ باہر کی طرف نکلے انہیں وہ چیتا دات نکالتا ہوا نظر آیا وہ غراتا ہوا جیسے انہیں ابھی کھا جائے گا وہ فٹ سے دوڑ کر گھر میں واپس آ گئے اور کہا حضرت آپ کہتے ہیں کہ باہر چیتا نہیں ہے لیکن ہمیں تو وہ صاف صاف دکھائی دے رہا ہے حضرت نے کہا لیکن وہ میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا انہوں نے کہا کیوں کیا وہ آپ کا پالتو ہے حضرت نے کہا نہیں وہ میرا پالتو نہیں لیکن میں صرف اپنے رب سے ڈرتا ہوں کسی اور سے نہیں تم لوگ آخر چیتے سے کیوں ڈر رہے ہو ان تینوں نے کہا کیوں کی وہ ہمیں ایسے دیکھ رہا ہے جیسے وہ ہم تینوں کو گھر کے باہر نکلتے ہی کھا جائے گا وہ تینوں ڈر کے مارے رونے لگے اللہ کے ولی نے کہا کیا تم لوگوں نے اللہ پاک سے دعا نہیں کی ایک شخص بولا ہاں ہم نے دعا تو مانگی پھر ہماری دعا خبول نہیں ہوئی اللہ والے نے کہا تو اس کا مطلب ہے کی تم لوگوں کے عمال میں کچھ کر بڑھ ہے مجھے سچ سچ بتاؤ کیا تم نے کبھی کسی کا حق مارا ہے کیا تم نے کبھی کسی کا دل دکھایا ہے کیا تم نے کسی کے ساتھ ظلم زیادتی تو نہیں کی اللہ والے کی باتوں کو سن کر وہ تینوں اپنی اپنی سونچ میں ڈوب گئے گہری سونچ میں ڈوبنے کے بعد اب ان کے ماتے پر یعنی پیشانی پر پسینے خطرے چمکنے لگے ایک دوست نے کہا اے اللہ کے ولی مجھے لگتا ہے کہ میں نے زیادتی کی ہے اللہ والے نے کہا اچھا لیکن بتاؤ تم نے کس کے ساتھ زیادتی کی ہے اس نے کہا اپنے بچوں کے ساتھ فقر نے کہا چلو مجھے بتاؤ تم نے اپنے بچوں کے ساتھ کیا زیادتی کی ہے پہلا دوست کہنے لگا ہم پہلے ایک ساتھ نہیں رہتے تھے بلکہ ہم تینوں الگ الگ پستی کے رہنے والے تھے میں جنگل میں بکریاں چراتا تھا اور اسی پر گزارا بزر کرتا تھا میری بکریاں بہت ہی زیادہ دودھ دیا کرتی تھی اور ان کے دودھ کو بیچ کر میری روزی مجھے مل رہی تھی میرے گھر میں میرے بچوں اور میری بیوی کے علاوہ کوئی اور نہیں رہتا تھا اللہ تعالی نے مجھے بہت سی دولت ادا کی تھی کیونکہ بکریاں کا دودھ اس گاؤں میں میرے علاوہ کوئی اور نہیں بیشتا تھا ایسی عالی نسل کی بکریاں صرف میرے ہی پاس تھی میری بکریاں ایسا دودھ دیا کرتی تھی کہ اس سے کسی بیمار کو شفا مل جایا کرتا تھا لوگ دور دور سے میری بکریاں دودھ خریدنے کے لئے آیا کرتے تھے اور میں ان سے مو مانگی کیمت لیا کرتا تھا میں پیسوں کے لئے سب کچھ کرتا تھا میرے بچے میرے پاس آ کر پینے کے لئے دودھ مانگے تو میں ان کو دودھ نہیں دیتا تھا بلکہ ان کی ماں سے کہتا تھا لے جا انہیں اور ان کو لے جا کر سوکی روکھی روٹیاں کھلا دو یہ پیسہ میرے لئے ہے تم لوگوں کے لئے نہیں اپنی بیوی بچوں کو بہت سمجھتا تھا اور یوں میرا کاروبار ترقی کرتا چلا گیا ایک دن میرا ایک بچہ بہت شدید بیمار ہو گیا بیوی نے مجھ سے کہا تم سب کو دودھ دیتے ہو تا کہ ان کی بیماریاں دور ہو جائے اپنے بیٹوں کو بھی دودھ دے دو تا کہ وہ دودھ نہیں دیتا میں کسی کے ساتھ کوئی نیکی اور بھلائی کا کام نہیں کرتا بلکہ یہ میرا کاروبار ہے یہ میرا پیشہ ہے اور یہ میری روزی روٹی ہے اس دودھ کو میں کسی مفت خور کو ہرگز نہیں پلا سکتا میرے بچے تو ابھی مفت خور ہے کون سا یہ میرے پاس کام کرنے والے مزدور ہے جو میں ان سے حضرات دوں یا ان کو حضرات دوں میری باتوں کو سن کر میری بیوی زارو خطہ رونے لگی اور اس نے کہا یہ تو اللہ پاک کی امانت ہے یہ ہماری اولاد ہے اپنی اولاد سے بھلا کون پیسے لیتا ہے کیا تم جانتے نہیں بہترین صدقہ اپنی بیوی بچوں کو کھلانا پھلانا ہے ان کی ذریعت کو پوری کرنا ہے یہ تمہاری ذمہ داری ہے تم کوئی احسان نہیں کر رہے ہو اگر اپنے بچوں کو تم ایک پیالہ دوگے تو یہ اس کا حق ہے اور تمہاری ذمہ داری ہے میری بیوی کی بات واقعی سچ تھی لیکن مجھ سے وہ وقت بہت کڑوی لگ رہی تھی میں نے کہا تو مجھے زیادہ باتیں نہ بتا میں تیری باتوں میں آ کر اپنے بچوں کو یہ دودھ ہرگس نہیں دوں گا تم یہاں سے چلی جاؤ ان کے بعد میری بیوی روتی ہوئی میری آنکھوں کے سامنے سے چلی گئی میں اپنے کام میں مصروف ہو گیا میری بکری بہت ہی زیادہ دودھ دیا کرتی تھی اور میں اس پر بہت گمن کیا کرتا تھا مجھے یوں لگ رہا تھا کہ میں کوئی برا کام نہیں کر رہا ہوں میں سب کچھ اپنے بھلے کے لئے کر رہا تھا اپنی جیب نوٹوں سے بھر رہا تھا پھر اسی رات میری بیوی کی تڑپ کر رونے کی آواز سنائی دی کی ہائی میرا بچہ مر گیا جو بھی تھا تو میں اس کا باپ میں اپنے گھر کے اندر داخل ہوا میں نے دیکھا میری بیوی میرے بچوں کو گود میں لے کر جارو خطہ رو رہی ہے اور روتی ہوئی وہ گھر سے نکل گئی اور اس نے کہا تم کتنے ظالم باپ ہو تم نے ایک دودھ کا پیالہ اپنے بچوں تک نہیں دیا اور پورے گاؤں میں دودھ بارتے ہو تمہیں صرف اپنے پیسوں کی فکر ہے تمہیں اپنی ایک اولاد کو کھو دیا میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی اس کے بعد میری بیوی مجھے ہمیشہ کے لئے چھوڑ کر نہ جانے کہاں چلی گئی اس کے جانے کے بعد بھی مجھے اس کے جانے کا یا بچوں کی موت کا کوئی احساس نہ ہوا پھر اللہ کی کرنی یوں ہوئی کی بکریان کے دودھ پر میں بہت خرور کیا کرتا تھا آہستہ آہستہ انہیں دودھ دینا بن کر دیا اور پھر ایک دن میری ساری بکریان ایک ایک کر کے مر گئی میرے پاس نہ تو مال دولت بچا اور نہ ہی میری بکریان اور نہ میرا خاندان اور بیوی بچے اب میں مزدوری کرتا ہوں اپنے ان دوستوں کے ساتھ اللہ والے نے اس پہلے دوست کی باتیں سنی تھنڈی سانس لی اور کہا اچھا اب تم بتاؤ کی تم نے کیا دوسرے دوست نے کہا اے اللہ والے میں ایک ٹھیکے دار تھا گھر وغیرہ بنوانے کا کام کیا کرتا تھا میرے پاس پہنت کرنے والے بہت سے مزدور تھے جو دل لگا کر میرے سارے کام کیا کرتے تھے اس کے باوجود میں ان کی مزدوری ان کو وقت پر نہیں دیتا تھا جبکہ اللہ کا حکم ہے کہ مزدور کا پسینہ سکھنے سے پہلے اس کی مزدوری اس کو ادا کر دی جائے بلکہ اسے نہیں تھی وہ روتا ہوا وہاں سے چلا گیا لیکن کہا کہ اللہ دیکھ رہا ہے تم کتنی نافرمانی کر رہے ہو تم میری مزدوری میری حلال کمائی کو کھا رہے ہو اور مجھے پیسہ دینے کے لئے تیار نہیں ہو تم نے اللہ کی بارگاہ میں اس کا جواب دینا ہوگا لیکن مجھے اس وقت اس کی باتوں کی کوئی پروا نہیں تھی اس لئے میں نے کہا چلے جاؤ یہاں سے وہ اپنے گھر روتا ہوا چلاتا ہوا چلا گیا میں اپنے گھر کے اندر آ گیا لیکن اسی رات اتنی زوردار آندھی چلی آندھی طوفان نے میرے گھر کی چھت کو کھڑیاں کھڑ کر اپنا گزارا کرتا ہوں اللہ والے نے بڑے افسوس کے ساتھ اس کو دیکھا اور پھر تیسرے شخص سے مخاطب ہو کہا بتاؤ اب تم نے کیا گناہ کیا ہے تیسرے شخص نے کہا اے اللہ والے میں امیر باپ کا ایک لوتا بیٹا تھا لڑکیاں میرے خدموں میں پڑی رہتی تھی میں جس کو چاہتا خرید سکتا تھا مجھے اپنی دولت اپنی خوبصورتی اپنی جوانی پر بڑا خرور تھا اس لیے جس سے چاہتا تھا ہر رات اس کے ساتھ بدکاریاں کرتا میرے چاچا کی ایک بیٹی تھی جو بہت ہی زیادہ نیک اور پاک باس تھی ایک بار میں اپنے چاچا کے گھر گیا تو میری نظر اس کی بیٹی پر پڑ گئی جب اس کو میں نے دیکھا تو میرا دل اس پر آ گیا اور پھر میں ساری عورتوں کو بھول چکا تھا اور پوری طرح سے اپنے چاچا کی بیٹی کے پیچھے لگ گیا تھا میں کسی بھی قیمت پر اس حسین جمیر لڑکی کو حاصل کرنا چاہتا تھا میں نے اپنے باپ سے کہا مجھے وہ لڑکی کسی بھی صورت میں چاہیے میرے باپ نے کہا وہ تمہاری کبھی نہیں بن سکتی کیونکہ وہ نیک لڑکی ہے اللہ بلی ہے اچھے کردار کی مالک ہے تم اپنی حرکتوں کو دیکھ سارا محلہ تمہیں نہ پسند کرتا ہے پھر تمہارا چاچہ آخر اپنی بیٹی کو تمہارے نکاح میں کیوں دے گا میری محبت کوئی پاک تو ہے ہی نہیں تھی بلکی اس میں صرف حوص تھی شیطانیت تھی ایک بار میرے چاچہ گھر پر موجود نہیں تھے میں ان کے گھر میں جبرن داخل ہو گیا اور اپنے چاچہ ذات بہن کے ساتھ اپنی خواہش کو پورا کرنا چاہتا تھا پر اس نے انکار کر دیا اور کہا کیا تمہیں ذرا بھی خدا کا خوف نہیں میں نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے میں اللہ سے ڈڑتی ہوں اور تم جیسے انسان کی بیوی بھی نہیں بن چاہتی ہوں اس لیے مہربانی کر کے یہاں سے چلے جاؤ اس کی یہ باتیں سن کر میں زور زور سے کہہ کے لگا کر ہسنے لگا مجھے اللہ کا کوئی خوف نہیں آ رہا تھا بلکہ میری آنکھوں پر شیطانیت ظاہر ہو چکی تھی حوص کی پٹی بن چکی تھی میں نے اس لڑکی کے ساتھ زیادتی کی پھر اس نے مجھے بدعوہ دی کی کوئی درندہ تم کو ضرور ایک دن افنا شے بنائے گا میں نے اس کی بات کو سنجید کی کے ساتھ نہیں لیا پھر مجھے بدعوہ کا اثر ہو گیا اور جن پیسوں نے میرے عورتوں کو خریدا تھا اور جس جوانی اور مردانگی کے اوپر میں غرور کیا کرتا تھا دیرے دیرے وہ سب کچھ ختم ہو گیا اور آج میں اپنے دوست کے ساتھ مزدوری کرنے پر مجبور ہو چکا ہوں اللہ والے نے چھین بھی گیا بیوی بچے مال دولت زمین زیادت خاندان عزت شہرت دوستو آباد سب چھین گیا تم تینوں اب اللہ تعالیٰ سے حضور توبہ کرنے کیلئے تیار ہو وہ کہنے لگے ہم بہت شرمندہ ہے آج پہلی بار ہم نے ان گناہوں کو یاد کیا ورنہ اتنے سالوں کے کبھی ہم نے یہ گناہ یاد نہیں کی ہی ہمیں یاد آئے اللہ نے کہا تم لوگوں نے لوگوں کا دل توڑا ہے ناجائے دھرکتوں کی ہے کسی کے حق مارا ہے کسی پر ظلم کیا ہے تم نے تو اپنی رشداری بھی نہیں نبھائی پھر تم اس پر شرمندہ بھی نہ ہوئے آج جب تم پر خود ایک مسئبت آ کھڑی ہے تو تم سب کو سب کچھ یاد آ رہا ہے اللہ بھی یاد آ رہا ہے اگر یہ چیتا یہاں سے چلا جائے اور تمہارا شکر نہ کرے یعنی تمہیں نہ کھائے تو کیا تم پھر اپنی زندگی میں مگن ہو جاؤگے تم بھول جاؤگے کچھ تم نے کیا تھا وہ وعدہ کرنے لگے نہیں نہیں حضرت ہم ایسا کبھی نہیں کریں گے بلکہ ہم ان لوگوں کے پاس جا کر ان سے معافی کریں گے ہم اللہ تعالیٰ کو گوا بنا کر سچے دل سے توبہ کرتے ہیں ہم ان لوگوں کے دعا کرتا ہوں پھر اس اللہ والے نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنے شروع کر دی یا اللہ اے رب جلال ان کو اپنے گناہوں کی یاد آگئی ہے اور یہ تینوں شرمندہ ہے تو ان کو ایک موقع اور دے دے اور اس چیتے کو اس گھر کے اندر سے ہٹا دے تا کہ یہ اپنے گاؤں واپس سہیں سلامت جا سکے اور ان لوگوں سے جا کر معافی مانگ سکے جن کے ساتھ انہوں نے برا سلوک کیا جن کے خفوط انہوں نے مارے ہے تب اللہ نے اپنے نیک بندوں کی دعا کو خبل کر لیا اور صبح کا اجالہ بھی فیل چکا تھا وہ تینوں باہر آ چکے تھے اور وہ چیتہ وہاں سے چلا گیا تھا اور وہ سمجھ گئی کہ یہ بہت بڑے اللہ والے معلوم ہوتے ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو فورا خبول کر لیا وہ تینوں جنگل سے لکڑیاں کٹ کر خوشی خوشی اپنے گاؤں کی طرف چل پڑے لیکن نہ انہیں اللہ یاد آ رہا نہ اللہ والے یاد رہے اور نہ وہ چیتہ یاد رہا انہوں نے کسی سے کوئی معافی نہیں مانگی بلکہ وہ اپنے سارے وعدے بھول گئے اب وہ ہمارے سر پر کوئی بھلا ہے کہ نہیں وہ چیتہ ہے اور نہ کوئی اللہ والا جو ہمیں یاد دلائی کی ہم اپنے وعدے کو پورا کرے وہ پھر اپنی زندگی کو اسی طرح گزار لگے تینوں بہت بڑے دھوکے باس تھے وہ لوگ جس چنگل سے لکڑیاں کٹ کر لاتے تھے گاؤں والے اس چنگل کی طرف نہیں جاتے جانتے تھے وہ چیتا اب ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا گاؤں والوں نے ان کی بہدوری دیکھی تو کہا اب تم لوگ ہمارے لئے بھی لکڑیاں لے کر آیا کرو وہ گاؤں والوں کے لئے لکڑیاں بھی کٹ کر لے جایا کرتے تھے اور ان کے پیسوں کی فروخت کرتے انہیں ایک بڑا کاروبار کر لیا اور پھر ان پر مال دولت کی ریل پڑ گئی اور تینوں کہنے لگے دیکھا ہم نے تو کچھ بھی ایسا نہیں کیا یعنی نہ کسی کی معافی مانگی نہ کسی کو پیسے لوٹائے لیکن پھر بھی دیکھو آج ہمارے پاس پیسہ ہی پیسہ ہے یعنی اللہ ہماری کوئی پکڑ نہیں کرے گا اگر ایسا ہوتا تو ہم اب بھی غریب ہوتے لاچار ہوتے اور ہمارے پاس ایک پائی بھی نہ ہوتی اس بات پر وہ گھمن کرنے لگے کام بہت اچھا چل رہا تھا کسی چیز کی ان کے پاس کوئی کمی نہیں تھی انہوں نے بہت تھی مزدوری دیواروں والا گھر تیار کروا لیا تھا لوہے کے دروازے لگوا لیے تھے ایک دن وہ بڑی چین کی نین سو رہے تھے اچانک گاؤں میں شور اٹھا ارے جنگل سے جنگلی چیتا یہاں کیسے آگیا وہ تینوں ایشو دوست بھی یہاں سن کر گھبرا کر بیٹھے لیکن اپنے گھر میں گھس کر بیٹھ رہے ہمارے گھر میں تو وہ چیتا کبھی نہیں آسکتا کیونکہ ہم نے اتنا مضبوط گھر بنایا ہے کبھی داخل ہی نہیں ہو سکتا اگر وہ کھائے گا تو گاؤں والوں کو کھا کر چلا جائے گا وہ اتنے بے حس تھے کی ان کو کسی اور کی کوئی پروا نہیں تھی اسی وقت دروازے پر دست ہوئی کہنے لگے ہم دروازہ نہیں کھول سکتے کسی نے کہا دروازہ کھولو ورنہ یہ دروازہ توڑ دیا جائے گا وہ کہنے لگے اس دروازے کو کوئی نہیں توڑ سکتا ہم نے اس کو لوہے کا بنایا ہے اور لوہے کا بیونا ہوا دروازہ کوئی توڑ سکتا ہی نہیں اچانک ان کا سارا غرور مٹھی میں مل گیا اور وہ دروازہ ایک ہی جھٹکے میں ٹوٹا اور وہ چیتا جس کے مو پر جس کے داتوں پر خون لگا ہوا تھا ان کے باسا کر کھڑا ہو گیا آہستہ آہستہ ان کے خریب آ کر رہ رہا تھا وہ کہنے لگے ارے یہ 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 کیسے آسکتا ہے اس دن گھر کے اندر تو نہیں آیا تھا جب کی وہ تو کوئی دروازہ بھی نہیں تھا ہمارے گھر میں آخر یہ کیسے داخل ہو گیا اتنا بڑا دروازہ اس نے کیسے توڑا اس وقت اللہ والے کی آواز آئی تمہاری گناہوں کی وجہ سے انسان کی نیکیہ ہوتی ہے جو اسے مسئبت سے بچاتی ہے اور انسان کے دیئے ہوئے صدقات ہوتے جو اس کو بری موت سے بچا لیتے ہے لیکن تم نے جو وعدہ کیا تھا تم اپنے گناہوں کی تلاشوی کرو جن کے ساتھ تم نے برا سلوک کی آزادتی کی جن کا پیسہ کھایا جن کا حق مارا جن کے گھروں کو تم نے لوٹا ہے ان کے پاس جا کر تم معافی مانگو گے اللہ پاک کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرو گے لیکن تم تو خفلت کی زندگی گزارنے لگے یہ سب کچھ صرف تمہارا اتحاس تھا یہ مال و دولت یہ زمین زیادات یہ سب کچھ اللہ کی زمین سے تمہاری آزمائش کے لئے تھا تم دنیا کو یاد رکھتے ہو یا آخرت کو پھر افسوس کی تم نے اپنی دنیا کو یاد رکھا ایک لمحے کے لئے بھی تم شرمسار نہیں ہوئی وہ کہنے لگے حضرت آپ اللہ والے ہے ہمیں معاف کر دے ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں ہم پھر اپنی حالت کو صدارے ہم اپنی آپ کو اچھا انسان بنائیں گے اللہ والے نے کہا اب میں کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں یہ چیتہ میں نے کیونکہ اس کو اللہ تعالی کی طرف سے حکم نہیں تھا کی یہ اندر تمہارے پاس آئے اور تم کو چیر فار کر کھا جائے پر تم نے معافی نہیں مانگی نہ توبہ کی اب میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں نہ دعا کر سکتا ہوں پورا کاؤں دیکھ رہا تھا کہ وہ جنگلی خون خارج چیتا جس نے کبھی کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا ان تینوں پر جھپڑ چکا تھا اور تینوں کو ایک ہی آن میں دیکھتے دیکھتے چیر فار کر رکھ دیا جو خود کی ذات پر اکڑنے والے خود پر حرور کرنے والے حقدار کا حق مارنے والے ظلم کرنے والے توبہ نہ کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے اس بات کو سب نے اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا تو پیارے دوستو آج کا واقعہ آپ کو کیسا لگا کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کی جاتے جاتے میری چینل کو سبسکرائب کر لئے